اکٹوبر 2007 کی بات ہے جہاں پہ پرزنٹیشن ہو رہی تھی اور اس پرزنٹیشن کی کلوزنگ کر رہے تھے ہمارے کراؤن لیڈر اور میرے اپلائن اجے سر اور اجے سر نے اس دن سٹیج کے اوپر آ کر کے ایک کہانی سنائی جو کہانی میرے لیے بلکل ایک آسچریہ تھا دنیا کا ساتھوہ آجوبہ تھا وہ ویکتی جو سیف شاپ کا بزنس نہیں کرنا چاہتا تھا آج اگر آپ کے سامنے ایک مرکری کے روپ میں کھڑا ہے وہ ویکتی جو فوج کی نوکری کیا کرتا تھا اگر آج ایک سفل انسان کے روپ میں سفل بزنس مین کے روپ میں جانا جاتا ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف جڑ میں وہ کہانی ہے جس کہانی کو اپنی آنکھوں سے آج آپ دیکھنے والے ہیں اس دن پہلی بار مجھے پتا چلا کہ سیف شاپ کمپنی میں ایک شام سندر جی ہوا کرتے تھے جن کا جولائی دوہزار ساتھ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد پریوار کا مکھیہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی سیف شاپ ایک ایسی کمپنی ہے جو اس پریوار کو لگاتار پیسے دے رہی ہے میں رات بھر سوچتا رہا جہاں پہ ایک وقتی اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے جانے کے بعد بھی اس پریوار کے بعد پیسہ جا رہا ہے اور پیسہ بھی کیسا جا رہا ہے بڑھ بڑھ کے جا رہا ہے سنا نہیں تھا کدھی یقین نہیں ہوا سنتا ہی رہا جب جس سے ملو ہر سر سے ملو تو سنا دیپیک سر سے ملو تو سنا سلیل مان سر سے ملو تو سنا عجیہ سر سے ملو تو سنا صبح جی سے ملو تو سنا جس سے ملو صرف ان کے بارے میں سنا ہی سنا دیکھا تو کیا دیکھا سکسیس ڈے کے ایلبم کے پیچھے پہلی بار دیکھا تین چھوٹے چھوٹے بچے بیچ میں کھڑی ان کی ماں اور پیچھے ایک سکورپیو کار کچھ دن کے بعد میں نے دیکھا کہ سکسس دے کے پیچھے کی وہ فوٹو بدل گئی وہ بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے کار دوسری آگئی اور پیچھے ایک سفید رنگ کا مکان دکھنا شروع ہو گیا کچھ دنوں کے بعد وہ فوٹو پھر سے بدلی بچے بڑے ہو گئے کار سکورپیو کے جگہ پہ فورڈ اینڈیور ہو گئی اور گھر جو تھا پیچھے بہت زیادہ آلیشان ہو گیا ایک من میں سوال آیا میرے اور یہ سوال آج اس اندرہ گانڈی سٹیڈیم میں بیٹے ہر وقتی کے منہ میں ہوگا جو میں اس فوٹو میں دیکھ رہا ہوں جو میں لوگوں کے مہب سے سن رہا ہوں جو باتیں جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کیا وہ کہانیاں سچ ہیں یا نہیں ہے نہ یہ سوال کتنے لوگ یقین سے یہ بات مانتے ہیں کہ جو کہانیاں شام صدر جی اور ان کے پریوار کے بارے میں آپ کو بتائی گئی ہیں جو باتیں اس پریوار کے بارے میں آپ کو کہی گئی ہیں وہ باتیں سچ ہیں آپ میں سے کتنے لوگ مانتے ہیں اس بات کو یہاں تو بول دیا باہر جا کر کے سوال ایک من میں کھڑا ہوتا ہے یہ سچ ہے یا نہیں دوستو آج وہ دن ہے جب ہم اس کمپنی کی اٹھاروی سالگیرہ کو مناتے ہوئے اس سچ پیسے پردہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہٹانے والے ہیں آج کے بعد آج کے بعد آپ کی کمپنی کے بارے میں آج کے بعد آپ کی کمپنی کی نیت کے بارے میں آج کے بعد آپ کے پریوار کے بھوشش کے بارے میں آپ سے کوئی مائی کا لال سوال نہیں پوچھ پائے گا دوستو میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جس پریوار کو آپ نے اور ہم نے پچھلے بارہ سال میں صرف اور صرف فوٹوگراف میں دیکھا ہے ہاں آج سے آٹھ سال پہلے چشمہ جی سے ہمیں دس قدم میں ملنے کا موقع ملا تھا وہ بھی صرف ایک منٹ کا صرف ایک منٹ کا تو جس پریوار کو ہم نے دور سے دیکھا ہے آج وہ پریوار آپ سے ملنے کے لیے آپ کی محبت دیکھنے کے لیے اور اور آپ کا بڑا دل دیکھنے کے لیے اس ہال میں اس آئیٹوریم میں آپ کے بیچ موجود ہے میں نام لینے جا رہا ہوں اور اس منچ پہ سواگت کر رہا ہوں مرسل سشمہ وائف آف لیٹ سری شام سندر اور ان کے تین بیٹے مسٹر دیپک مسٹر حیمنت اور مسٹر بھاویش آن دا سٹیٹ پلیز سمی کچیر ہے آسما کباری دے سمی کچیر ہے آسما کباری دے اس لکھوں پر بانے مرسل سمی کچیر ہے آئیے بیٹھئے آبی جی جیسا آپ نے میری باتوں کو سنا ہوگا آبی آپ کے بارے میں اور آپ کے اس پریوار کے بارے میں ہم نے صرف فوٹو میں دیکھا ہے ہم میں سے کوئی بھی آپ سے کبھی ملا نہیں اور شام سر کی بھی بیات میں اگر کروں تو شام سر کی بھی ہم نے صرف کہانیاں سنی ہیں اور خاص ساتھ کہ میں اپنی بات کروں تو شام سر کے ڈیتھ کے لگ بھگ ساتھ سے آٹھ مہینے کے بعد میں نے اپنے بزنس کی شروعات کی تھی تو مجھے بھی ان سے کبھی ملنے کا موقع نہیں ملا ایکچولی میں اپنے ثروب باقی سب سے کوئی یہ بتانا چاہتا ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیف شاپ آپ کی زندگی میں کیسے آیا اور سیف شاپ جب آپ کی زندگی میں آیا تو اس کے بعد کیا کیا بدلا ہوئے اور پھر وہ ایکسیڈنٹ جس ایکسیڈنٹ کے بارے میں ہم نے صرف کہانیوں میں سنا ہے ایکسیڈنٹ کے بارے میں اگر آپ ہمیں کچھ بتا سکے تو بہت مہربانی ہوگی ہے ہم ہمارے تینوں بچے ایک گاؤں میں رہتے تھے اس گاؤں میں ہمارے ہسیڈنٹ جی کوچنگ پڑھاتے تھے وہ سائیکل سے پڑھاتے تھے سائیکل پڑھاتے ہی وہ اپنا بیزنس کو جوائن کر لیے تھے مجھے پتا نہیں تھا ایک سال ہو گیا مجھے پتا نہیں چلا اور ایک روپی کا بھی انکموں نہیں کیے اور ہم سنتے رہے دوسرا سال جب ہوا تو ہمارے گھر میں بات چیت چلنے لگا کہ اب اپکار موڈ سائیکل آئے گی ہم سنتے تھے بہت خوشی ہوتی تھی کہ کیا ہمارے گھر میں موڈ سائیکل آئے گی ہمارے گھر میں موڈ سائیکل آگئی بزنس سٹارٹ ہونے کے ایک سال کے بعد موڈ سائیکل آئی ہاں پھر ہمارے بچوں کو ہمارے لیے اوہ کپڑا نہیں تھا کہ ہم پہن سکے مگر کچھ دین باد ہمارے بچوں کو ہم کو کپڑا پہننے کے لیے اچھا ملنے لگا کچھ دین باد چلنے لگی ہمارے گھر میں کہ کیا کار آ جاتی تو بہت اچھی ہوتی سنتے تھے تیسری سال میں ہمارے گھر میں خوشی یہ خوئی کہ کار کی باد چیز چلنے لگی سنے مگر کار بھی آ گئی چھوٹی کار کار آ گئی مدلاب پہلے سال میں کوئی انکم نہیں ہوئی دوسرے سال میں موڑ ساکیر آ گئی اور تیسری سال میں کار بھی آ گئی اور یہ برا ماں تبانیے گا یہ وہی کار ہے جس کار میں شامسط ایکسینڈ بہا تھا ہاں وہی کار تھی ہمارے پاس جب کار آ گئی تو میرے کھندان میں نہیں پورے میرے محلے میں وہ کار نہیں تھی وہ ہمارے پاس آ گئی ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے ہم پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں وہ بولے کہ ہم کرتے جو ہیں ہم چلیں گے تم کو پرگرام میں لے کر تب تم کو دکھائیں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں گازی پور سے بنارس جب ہم گئے تو پہلی بار گئے جب پرگرام میں جا رہے ہیں تو ہوتل میں گئے جب گازی پور سے بنارس آپ پہلی بار گئے اس کے پہلے آپ گازی پور سے بنارس کبھی نہیں کبھی نہیں شامسط کو تین سال ہو گئے تھے بزنس کرتے ہوئے پر آپ گاؤں میں ہی گاؤں میں ہی رہتے تھے پہلی بار بنارس گئے جب ہوتل میں گئے تو بہت خوش ہوئے کہ ہم تو آج ہوتل میں آئے ہیں رات بھر میری نید نہیں لگی اس خوشی کی دیکھتے ہوئے پھر ہم صوبہ میں جا رہے ہیں پورگرام میں دیکھنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہزاروں لوگ کی بھیڑ لگی ہوئی ہے اس بھیڑ میں ہم دیکھے تو بہت خوش ہوئے بہت خوش ہوئے اس پورگرام سے ہم گھر واپس جا رہے ہیں تو کچھ دن بعد پلان ہم بنایا کہ ہم لوگ جائیں گے گرمی کی چھوٹیاں منانے ہم ہمارے تینوں بچے اور ہمارے ہس بینڈ جی جا رہے ہیں ہم لوگ گرمی کی چھوٹیاں منانے کے لیے اترا کھنڈ گئے یہ آپ لوگ کی پہلی چھوٹی تھی یا اس کے پہلے بھی کہیں گئے تھے آپ لوگ اس سے پہلے بھی ہم کو لے کے گئے سے بیشنوں ماتا گھومانے کے لیے دوسری بار ہم گئے اترا کھنڈ گھومنے کے لیے اترا کھنڈ گھومیں کدارنات بدرینات ریسی کیس ہم گھوم کے گھر واپس جبائے آئے تو میرے چھوٹے ایک دیور جی تھے ان کی طبیعت بہت پہلے سے خراب تھے ان کے خراب سے ہمارے ہاسبین جی وہ بول رہے ہیں کہ ہم کو لے کے جانا ہے ان کو بنارس علاج کروانے کے لیے وہ تھے ہمارے چھوٹے دیور تھے اور ساتھ میں ڈرائیور تھے دوائی کرا کر کے ان کو اور گھر واپس آ رہے تھے تو ڈرائیور سے وہ بول رہے ہیں کہ مجھے ایک کار کو دے دو ہم چلائیں گے وہ وہ لے لیے لینے کے بعد وہ کار سے گھر واپس جب آ رہے تھے اسی بھی ان کی ایکسیڈنٹ ایکسیڈنٹ ہو جا رہے ہیں مجھے ڈرائیور سے گاڑی شام سر نے لے لیے اور شام سر گاڑی نہیں چلا دے نہیں کبھی نہیں ہمیشہ ڈرائیور چلا دا تھا لے لیے ہاں لے لیے جب ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے مجھے رات میں پتا نہیں چلا کچھ بھی پتا نہیں چلا صبح میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ لوگ کار سے کوئی موڑ سائیکل سے سارے لوگ کی بھیڑ لگی ہوئے ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ہو کر آئے ہیں پوچھے کہ آپ کیوں آئے ہیں وہ بول رہے ہیں کہ سیام سر کی کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہم کو اے لگا کہ ان کو تھوڑا بہت چوٹ لگا ہے اسی لیے سارے لوگ ملنے کے لیے آئے ہیں ہم سوبر سے لے کر سام تک ان کو انتجار کر رہے ہیں لیکن ان کی ڈیڈ باڈی سام کو آئی تو اچھا مطلب ایک دن شام کو پہلے ان کی ڈیڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیڈ باڈی اور آپ کو خبر بھی ہم کو خبر پہلے سے نہیں ملا تھا تو لوگوں نے کیا کہا تھا مطلب ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اتنا ہی پتا تھا مجھے اور پتا نہیں تھا جب ان کو سام میں ہم دیکھ رہے ہیں سام میں تو ان کی ڈیڈ باڈی آئی تو ہم کو لگا کہ اے تو ہمارے ہس بینڈ جی کی ڈیڈ باڈی ہے دیکھتے ہوئے ہم اچانک بیہوس ہو جاتے ہیں پھر کچھ بعد میری ہوس ہو رہی ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر پہ ہر سر دیپک سر گئے ہیں کچھ لوگ ملوانے کے لیے ہو جا رہے ہیں دیکھیں پھر اچانک ہم بھی ہوس ہو جا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا مجھے پتا نہیں چلا ہم ہر سر دیکھ سر دیپک سر تک دلی میں خبر پہنچ گئی تھی ہم 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 بھابی جی یہاں پر ایک بڑا امپورنٹ سوال میرے دیواز میں آتا ہے کہ شام سر جب بزنس کرتے تھے تو کیا آپ کے ساتھ بزنس کو ڈسکس کیا کرتے تھے کیا کر رہا ہوں کہاں کہاں پہ کام چل رہا ہے کس طرح کا کام کر رہا ہوں نہیں ہم کو کچھ پتا نہیں تھا کچھ نہیں پتا تھا بزنس پلان اور کمپنی کے بارے میں بھی آپ کو کچھ پتا نہیں ہوگا اب تو پتا ہے اس میں شاید نہیں پتا ہوگا کچھ ٹائم کچھ پتا نہیں کچھ پتا نہیں تھا تو کیا آپ کو یہ پتا تھا کہ جب شام سر کی ڈیتھ ہو گئی تو انسان کو ایک جھٹکے سے باہر نکلنے میں سمیہ لگتا ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا پریوار میں کچھ سمیہ کچھ جب دن گزرے ہوں گے تو کیا آپ کو اس بات کی خبر تھی کہ سیف شاپ کمپنی کسی انسان کے نا رہنے کے بعد بھی اس کے پریوار کو اور اس کے نومینی کو اس کا پی آؤٹ جو اس کے حصے کا پیسہ بنتا ہے وہ دے گی یا دیتی ہے یہ کیا آپ کو پتا تھا شام سر کی ڈیتھ کے بعد نہیں مجھے کچھ پتا نہیں آپ کو کچھ نہیں پتا تھا آپ کے لئے ایک دنیا ختم ہو گئی کچھ نہیں تھا ہم کوئی پتا ہی نہیں تھا کچھ پتا نہیں تھا پھر آپ کو کب پتا چلا کہ یہاں سیف شاپ سے بھی پیسہ سیف شاپ پیسہ دے گا آپ کو یہ بات آپ کو کم معلوم چلی پتا چلا کہ ہم کو برکسر پوچھے کہ بھابی اپنا ایک آنٹ کھولو اور ہم کو خاتا نمبر اور چیک نمبر دے دو اور اسی دین سے ایسا کوئی ہفتہ نہ ہو کہ ہمارے ایک آنٹ میں پیسہ نہیں گیا ہو اس دین سے اور آج تک شام سر تو نہیں رہے دنیا میں ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا کبھی پر اگر میں یہ کہوں کہ شام سر کے علاوہ آپ کو کبھی اس کمپنی کے قرآن کوئی دکت نہیں ہوئی تو کیا یہ بات سچ ہے یا غلط ہے سچ ہے لیکن اس کے باوجود کچھ دکتیں آئی ہوں گی آپ کو بنات شام سر کے لیے زندگی کو جینے میں ان بچوں کو بڑا کرنے میں چوٹے چوٹے تھے آپ چھے سال کے جاتے ہیں ایٹی ایٹی ایٹھر ایٹھر ایٹھی ایٹھر 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 آپ کتنے سال کے ہو گئی ہیں نائنٹین ایٹھر ایٹھر آپ بھاویش ہی سال کے تیزی ایر ایٹھر آپ دو سال کے تھے اور آج آپ کتنے سال کے ہوگئے پندرہ سال کے آپ ہمانت چار یا پانچ سال کے آج سال کے ہوگئے تو یہ چھ سال آٹھ سال دو سال چار سال پانچ سال کے بچوں کو پال پوست کے بڑا کرنے میں سماج کا مقابلہ کرنے میں زندگی کو جینے میں روج مرہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں دکتیں پیش آئی یا سب کچھ آرام سے ہو گیا کیونکہ پیسہ تھا وہ تھے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں تھا مگر ان کے چل جانے کے بعد مجھے بہت پرابلم ہوا ہمارے گھر کا ریتی ریواج اے ہی تھا کہ آپ کو گھر سے باہر نہیں جانا مگر ہمارے بچوں کا سمیں سے فیس نہیں جامع ہوتا تھا بچوں کا کوئی بوک کانپی کتاب لینے کے لیے ہوتا تھا تو مجھے بہت سوچنا پڑتا تھا کیا آج ہوتے تو ہم کو سوچنا نہیں پڑتا پیسہ ہوتے بھی فیس جما نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ آپ گھر سے باہر نہیں جاتے ہیں گھر سے باہر نہیں جاتے تھے کب آپ نے باہر جانا شروع کیا تھے جب پرابلم ہم کو کھڑا ہونے لگا کوئی گھر پریوار سے سپورٹ نہیں ملا تب ہم کو گھر سے باہر نکلنا پڑا بھاوی جی ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ شام سر کی جب ڈیٹھ ہوئی تھی تو شام سر نے اس کے پہلے کیا کوئی انشرنس پولیسی وغیرہ سیفٹی کے لیے کچھ ایسا کروا کے رکھا تھا کیے تھے مگر مجھے پتا نہیں تھا سر نے کیا ہوا تھا لیکن آپ کو پتا نہیں تھا پھر کیا ہوا کچھ دین بعد ہم کو پتا چلا ہم سمیں سے پریمیم جامان ہی کر پائے اور میرے پاس کوئی رسید نہیں تھا کہ اس کے بارے میں ہم کہیں پوچھے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہم پوچھے بھی نہیں اور اسے ایک روپیہ بھی مجھے نہیں ملا اچھا انشرنس پولیسی سے آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں ملا کارن یہ کہ ایک تو رسید نہیں تھا اور دوسرا کی شاید یہ بھی رہا ہوں کسی سے آپ باہر ہی نہیں کر سکتی ہیں کوئی تھانی آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ بھی ایک کارن شاید ہو سکتا ہے اب بھائی جی ایک سوال پوچھ رہا ہوں برا مت مانیے گا آپ کتنی پڑی لکھتی ہیں زیادہ تو نہیں پڑی ہوں کیول ماں تین چار تک بس پڑھیں زیادہ نہیں پڑھیں تیسری یا چوتھی کلاس تک آپ نے پڑھائی کر رکھی ہے مطلب ہلکا فلکا پڑھ لیتی ہیں پر اتنا نہیں ہے یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جواب آپ اپنی مرضی سے دیجئے گا اور یہ سوال میں نے آپ سے آپ کے ایجوکیشن کے بارے میں اس سے پوچھا ہے کہ شام سر کی ڈیتھ ہو گئی اور پلیز برا مت مانیے گا میں بار بار ہی شب کو ریپیٹ کر رہا ہوں اگر سیف شاپ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا آج جو سیف شاپ نہیں ہوتا تو جو ہم ہمارے تین بچے جو اچھے کپڑا پہن کر کے آج ساپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں آج ہم بیٹھ نہیں پاتے اب اسی سے ملتا دلتا میرا ایک اور سوال ہے کہ یہاں پر تو سیف شاپ ہے تو سیف شاپ کے کاران آج ایسا ہے کہ اندرا گاندی سٹیڈیم سجا ہوا ہے تینوں بچے بڑے ہو گئے ہیں ہزاروں لوگ آپ کو سٹیڈیم میں دیکھ رہے ہیں لاکھوں لوگ آپ کو فیس بک لائیو اور یوٹیوب کی ترہو دیکھ رہے ہیں پر جنرلی ایسے پریوار جن کے پریوار کا مکھیا بیچ راستے میں ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے ہم جس سماج میں رہتے ہیں بیٹھا جس سو سائٹی کے ہم لوگ رہنے والے ہیں اس سماج میں جس پریوار کا مکھیا بیچ راستے میں پریوار کا ساتھ چھوڑ کے چلا جاتا ہے ایسے پریواروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان جنرل جب چلے جاتے ہیں گھر کے مکھیا تو بہت پرابلم ہوتی ہے ہم کو بھی پرابلم ہوا کچھ دن جن کے گھر کی مکھیا نہیں رہتے ہیں تو اچھے سکول میں نہیں پڑ پاتے ان کی سب سب دھائیں نہیں ملت پاتے مگر ہمارے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا صرف صاحب کی بدولت آج ہمارے پاس سب کچھ ہے چلی آپ نے بچوں کی بات کی کیونکہ دیکھو ایک بات تو یہاں پر جو لوگ ینگ لوگ ہیں وہ شاید بچوں کی امپورنٹس کو نہ سمجھ پائیں پر جن کے گھروں میں بچے ہیں وہ جانتے ہیں کیونکہ مابا آپ جو بھی کام کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں اور اب میں تینوں بچوں سے بات کرنے والا ہوں جو پہلی بار آپ کے سامنے اپنی زمان سے کچھ بولنے والے ہیں ایک زوردار تالیا ہے ان تینوں بچوں کے لئے سب سے سب سے بڑے بیٹے ہیں دیپک سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے کیونکہ میں نے آپ کو فوٹو میں یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک بڑھتے ہوئے دیکھا ہے پہلی بار روگرو ہم سب آپ پہلی بار ہو رہے ہیں آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں مائی سیلس دیپک کمار اینڈ ایلڈر سن آف مائی فادر پہلی بار رہے ہیں جب پاپا تھے تو مجھے گاجیپور کے جلے میں ایک اچھے سکول میں ایڈمیشن کروا رکھے تھے وہ مجرپ سکول تھا لیکن کچھ دن بعد پاپا کے دیت کے بعد ممی نے ایڈمیشن کرا دیا سنبیم گاجیپور میں تو پہلے والا سکول کونسا تھا؟ مجرپ پبلک سکول مجرپ پبلک سکول اس کے بعد پھر بعد میں کچھ دنوں بعد ممی سوچی کہ نہیں اب تمہیں یہاں پہنے پڑھنا ہے تم کو سنبیم گاجیپور میں اڈال لیتے ہیں یہ پیتا جی کے دیت کے بعد آپ کونسا سکول تھا دونوں میں سے ابھی تو بیٹر سنبیم گاجیپور تھا لیکن کچھ دنوں بعد ممی کی سوچ کچھ اور پڑھی کہ نہیں تم کو گاجیپور میں ہی نہیں پڑھنا ہے بلکہ یو پی کے نمبر ون دیکم بورڈنگ اسکول میں ڈال دیں گے ممی بورڈنگ اسکول میں ناڑا لو لیکن پھر بھی ممی بولی نہیں تم کو اچھے سرینہ اور اچھے سوسائٹی میں رہنا ہے اور ایسے لائف نہیں جینا ممی بورڈنگ اسکول میں دال دیں گے جو آئے فیلال کا اچھے سنبیم سن سیٹی سکول ہے سنبیم سن سیٹی سکول کو بہت چھوڑا ہے ان کو بنارہ ساں ائرپورٹ سے بہر نکھلو، ان کو بنارہ سن بیم سن سٹی کا ہی پورا جتنی ہوگی تا ہے جب دیں گے ، دیں گے وہ سب سے بڑا اسکول ہے ابھی تم نے ایک بات کہی کہ ممی کی سوچ بہت بڑی ہوای بیٹا ممی کی سوچ نہیں بڑی ہوای تمہارے پاپا کی اے ہیٹ بہتا ہے چلا گیا جو نے کر کے براہ کے ساتھ اے ہٹکا کر کے کاریے کاریے بھاریے ہاؤنڈا بہت ضروری ہے بھابیش آپ بتائیے اپنے والے میں کچھ مجھے بھابیش کرنی میں اکنی ستارے میں استردام کرنی سنبیم گا زیبور مجھے ہفر میں بہتا ہے حافظ رہے ہیں جب نے سیترمی سے ہفروں کے اپنی ساتھی میں مجھے ہیں اس میں بہتا ہم ساتھ کے ساتھ میں بھی ہے مجھے کے ساتھا نہیں بہترک بھی دنیا کہا ، مجھے ساتھا ہے ، امید انسان اچھی حسطل اگلوں لیکن به قامات کی چھوٹے بیٹے ہیں لیکن آپ کی مجھے لئے ساتھا کیا ہے آپ نے پاس کے ساتھا جنگی scکل کے ساتھا ہے جب آپ نے زیر کیا کیا کے فاتح ہے ، فتور کیا کیا ہے ! آفتر کمپیٹنگ می کے ساتھ واقع ہے ، میں جانت سیوال سرگسم جو ایک ساتھا ہے ، اور دیپک ، آپ کیا آپ کے ساتھ اگرانے چاہیے مجھے جائے چلکے تھے، آٹھ سال کے آس پاس کے تھے۔ کیونکہ ہم نے اور یہاں پہ بہتے ہیں، لوگوں نے تمہارے پاپا کو دیکھا بھی نہیں ہے، ملے بھی نہیں ہے، صرف سنا ہی سنا ہے ان کے بارے میں۔ تمہارے مجھ سے جاننا چاہتے ہیں تمہارے پاپا کی کچھ یادیں جو تمہیں ابھی یاد ہو جو تمہیں ابھی تھوڑا سا میں نے ایک بارے میں میں شہرا، جب میں ایک بارے میں نے آپ کی شرمائے میں کیا تھا۔ میں نے آپ کی شرمائے پاپا کو بھلایا اور آپ کی بڑائی کیا؟ میں بھی ہوتا ہے تو میں بہتا ہوتا 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 ہے اور ایک اور جیسے مجھے ٹوائز کے کلیکشن بہت پسند ہے مجھے ایک کار پسند تھی بہت ایکسپنسیب تھی اس ٹائم کی ٹوہزنٹ کی تھی کار مطلب کھلونے والی کار یا کچھ چلتی والی کار نہیں نہیں کھلونے والی کار کھلونے والی کار بہت ایکسپنسیب تھی بہت ممی سے بولا تمہیں کہ فادر سے بولا میں نے پاپا سے بولیا جیت کر کہ میں نے گاڑی انہوں نے دلا دیا مجھے میرے بہت حسین پل تھے کہ تاکہ تو وہ کاری کو آپ نے سمال کے رکھا ہے ابھی بھی اس کاری کو آپ نے پاپا کی یاد میں سمال کے رکھا ہے بہت حسین پہ رکھا ہے ایمن تیمہین کچھ شیط ہے یا بس ہلکا فروقائی پاپا کا ہاں کچھ شیط ہے کیونکہ میں پاپا کے بارے میں بار بار سے بول رہا ہوں کہ آج اس پریوار کی جو پہچان ہے اس کی شروعات تو پاپا سہی ہیں ہاں پاپا کے نام سے ہی رہے گی ہاں 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 اسکول نہیں جاتا تھا پڑائی من نہیں لگتا تھا تو میں وہ دن بھی آدھے جب پاپا ہمیں مار مار کے بھیجا کرتے تھے اچھا نہیں لگتا تھا اسکول جانے میں لیکن ان کے مارنے کے وضالت آج ہم ہمیشہ ریگولر اٹھنٹ کرتے ہیں پاپا سے روز مار کھاتے تھے اسکول نہیں جایا کرتے تھے اچھا یہ بڑا نتخٹ بیٹا ہے اس کو پاپا کی اچھی باتیں جانتے ہیں پڑنے بھی آنے رہے ہیں پڑھنے نہیں جانا چاہتے تھے پھر تو پھر وہ مار یاد ہے ہمیں ابھی تک اور اس کے وجہ سے ہمیشہ ریگولر اٹھنٹ کرتے ہیں اسی کاران آج اتنے بڑیا سکول میں آپ پڑھ بھی رہے ہو بابیش آپ جب آپ کے پادر کا ایکسیدنٹ ہوا ہوگا ہاں ہمت تب اس سمیں آپ کی ایج ایسی تھی جس میں کچھ چیزیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں کچھ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں کچھ چیزوں کی سمجھ ہوتی اور کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی کیونکہ بھاویش تو بہت چھوٹا تھا اور دیپک تو بڑا تھا پر آپ بیچ میں تھے اس سمیں ایسی ایج میں جہاں پہ کچھ یاد ہوتا ہے کچھ یاد نہیں ہوتا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا یادہ تو نہیں آتا ہے پھر بھی ممی سے پوچھا کرتے تھے ممی یہ بتاؤ پاپا کہا ہے تو ممی بول دیا کرتی تھی بیٹا پاپا میٹنگ میں گئے ہو سکتا ہے سام تک آ جائیں گے یا رات تک آ جائیں گے پھر میں ہمیشہ یہی بات کر کے ٹال دیا کرتی تھی تو پھر کچھ دن بیٹے کچھ مہینے بیٹے تو پھر بعد میں آخر میں پتا چلی گیا پاپا نہیں رہا ہے آپ میں سے کسی نے پاپا کی کوئی ویڈیو کچھ ایسا دیکھا پہلے کے ویڈیو اس کلیپ دیکھ رکھے ہیں انکل جو ان کے ڈائمنڈ کی پرموشن ڈائمنڈ کی پرموشن دیکھا ہے میں نے بھی ڈائمنڈ پرموشن دیکھا ہے ہم ایک ویڈیو ہے جو شام صدر جی کا میں نے وہی ایک ویڈیو دیکھا ہوا ہے اور اس کو ہزاروں لاکھوں کرو لگوں کو اپنے دکھایا ہوا ہے اور میں ایک بار چاہتا ہوں کہ ہم بھی اس کو سب مل کر کے دیکھیں دوستوں دیکھنا آسان سننا آسان کرنا بہت کٹھین ہوتا ہے اگر میں اپنی زندگی کا نام بتاؤں تو اس کا نام شکور لائف ہے کیونکہ ہمارے جیون کا آدھار روٹی کپڑا اور مکان یہی تین ہوتے ہیں اور میرے جیون میں یہی تینوں میرے پاس نہیں تھے اتنا ہی نہیں لاکھوں روپے کرج کرج کے ساتھ میرے سر سے ماتا پتا کا سایا بھی اٹھ گیا تھا کسی طرح سے روٹی کی بیوستہ کر پاتا تھا کیا یہی لائف ہوتی ہے نہیں نہیں ہوتی ہے بٹ جب سے میری زندگی میں سکیور لائف ہائی میرا جیون ہی بدل گیا جب سے میری زندگی میں سکیور لائف آئی جب سے میری زندگی میں سیسٹ کاؤپ آئی میں پرانی یادیں آجاتی ہیں تھوڑا سا مہدی ہموشنل بھرا ہوں دیپک کبھی زندگی میں روز مرہ میں کبھی ایسا فیل کرتے ہو کہ کاش میرے پاپا میرے ساتھ ہوتے کاش آ چاہ آنکل جیسا کہ آپ سبھی جانتے کہ پیرنٹس میٹنگ ہوتا ہے پیرنٹس میٹنگ ملوط رہا بہت ہوتا ہے تو اس میں پیرنٹس کو اپنے فادر کو بہت میز کرتا تھا کیونکہ ممی چیدھی دھا ہاتیتنا انٹریکٹ نہیں کر باتی تھی کرتی تھی انٹریکٹ نہیں کر پاتی تھی تو میں واہ بہت اپنا کس کاش میرے پاپا ہوتے ہیں کاش میرے پاپا ہوتے ہیں تو انٹریکشن بہت اچھا ہوتا ہے اور جیسے کہ اس پورٹ دو ہوتا ہے اسکول میں تو پاپا گناہ بہت فیل کرتا تھا کہ کاش میرے پاپا آتا تو مجھے دیکھ سکتے ہیں مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیٹا اتنا کامیابی پہ ہے میں بہت فیل کرتا تھا اور جیسے کہ میں نے پہلے باتا ہے کہ میں نے مائٹی میں امیشہ لے رکھا ہے تو میں یہاں سے بنارہ سے خلال اپنے اپنے اکومنڈیشن میں نے کود دیکھی اور ہوتا ہے کالیج کا فرس دے جو پیرنٹس لے کے جاگتے ہیں پیرنٹ فورم ہوتا ہے انکل تو اس کالیج میں میں ایسا تھا میں سنگل تھا جو پیرنٹ گیا تھا میں سنگل اپنے اٹینڈ کرا اور چلا ہے تو میں وہاں بہت فیل گیا کہ کاش میرے پاپا تو مجھے یہ کالیج تک چھوڑنے آتے ہیں جس دن آپ کالیج میں پہلے دن گئے تھے تو سبی بچے اپنے پیرنٹس کو ساتھائے تھے آپ اکیلے تھے جو اکیلے تھے ہیمنٹ ویالنوں کی ہے جب پیرنٹس ٹھوچے مٹین ہوا کرتی تھی یا پیرنٹس ٹھوٹر ہوا گھر تھی تو وہ بھی فادر کو بلائے دیا تھی بٹے کا کاٹ تیسے میں کہ ممی کے بغل میں بابا دیا تھی وہ بھی تینات ہاتھ ہی ہے لیکن کیا کریں پیر پاد میں پیرنٹس کو بلائے کرتا تھا تو وہ دن ممی آیا کرتی تھی تو ممی زیادہ انٹریک نہیں کر پاتی تھی پھلاک کرنا چسی نراس اچھی کرتی پھر ہی کنیے اور پیسی کنیے کے لئے پاکم اس دیناتر بہتراہ دے کارے میں آپ کے ساتھ پونے بھئے ہوگا؟ آپ کیا ساتھ پھٹے کپ بھائی چل 않 squishy lw آپ یہ ع peac مطمئن پر آپ کو بہن میں گزتے ہیں اور اس کے لئے اپنے جاتے ہیں اس کے لئے اپنے الملکی کامیان کے لئے رہے ہیں ہمارے ہر ہمارے ہر پتے میں تسلہ اپنے تسلہ کٹے تسلہ کٹے اس کے لئے ہمارے ہر پتے ہیں رہمت، کیا آپ کو اس کم ملکیان آپ کے لئے ملکیان آپ کو اس کم ملکیان جاندہ کچھتا ہی نہیں لیکن یہاں دلی وہ دس کتم کا پرگرام فنشن تھا اس نے 10 اینورشری تھی شیف شاپ کی تو بھابی جی جب وہ 10 اینورشری میں آپ آئے تھی تو بچے ساتھ آئے تھی آپ کے تینوں بچے ساتھ میں آئے تھی سٹیج پہ تو آپ اکلی آئی تھی اس بار تینوں بچے نیچے تھے ہم اکل تھے بھابی جی آپ کی وہ ویڈیو نا میں نے سپیشلی کٹوا کے رکھی ہے آپ نے صرف ایک منٹ تیس سیکنڈ بات کی ہے سیام سندر کی میں دھرم پتنی ہوں میرا نام سوسما ہے ہمارے تین بچے ہیں اور ایک دن اچانک ان کی درگٹنے میں ان کی موت ہو گئی بھگوان نے ایسے کسی کی ساتھ نہ کرے جو میرے ساتھ ہوا ہے جتنی یہاں پہ مہلائیں بیٹھی ہیں اپنی اپنی پتی کو ساہ جوگ دیں کہ یہ بیزنس میرا ہمیشہ کمیاب ہوگی ایک اپنے خود کی مکان بنوائی ہوں ایک مائکار لیں ہوں ایک اچھے سی سکول میں بچوں کو نام ایڈمیسن ہوا ہے میرا بچے اچھے سکول میں سہرے میں پڑھ بھی رہے ہیں اور دیپک سر کا پیار اور ہر سر کا پیار ڈائریکٹر کا پیار مجھے ہمیشہ ملتا ہے اور ان لوگ کو میں دھنیا بات دینا چاہتی ہیں اب ایک سوال یہ ہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو سیف شاپ کے بارے میں کیا پتا ہے ایک لاگ نبیہ ہزار والی بات تو ہو گئی لیکن آپ کو کیا پتا ہے سیف شاپ کے بارے میں اس سے پہلے تو ہم کو کچھ نہیں پتا تھا ہمارے ہاسبین جی تھے تو ان کو پتا تھا کچھ دین بعد ہم کو پتا چلا اچھا کیا کیا جانتی ہیں آپ سیف شاپ کے بارے میں کچھ نہیں اچھا یہ بڑا عجیب سا جواب ہوا آپ نے کہا کچھ دن کے بعد مجھے پتا چلا اور میں نے جب آپ سے پوچھا کہ کیا جانتی ہیں آپ نے بلا کچھ نہیں اب ایک سوال اور پوچھتا ہوں سیف شاپ میں آپ کن کن لوگوں کو جانتی ہیں ہمارے دکھ سکھ میں ہر سر اور دیپک سر ملے تو ان کو ہم جانے کچھ دن پہلے آپ کو دیکھیں آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ اتنی بڑی کمپنی کے اندر میں ہر سر دیپک سر کے علاوہ اور ہماری ملاقع تو اسی انٹرویو کے لیے آج سے چار مہنے پہلے ہوئی تھی آپ کو جب بتایا گیا تھا آپ ہر سر دیپک سر کے علاوہ کسی کو آپ کسی کو نہیں جانتے تھے آپ کن کن کو جانتے ہو میرا تو سٹارٹنگ میں بوامر دفع کشتالے میں بکلاکarel سا پہلłem پہلے تھ�� میں پہلے آپ سے آفیس میں جانتا ہو اور رجو سے آفیس میں صورت کو اجانا ہسا ینٹریکشن سیشن نہیں کسی نا ہوسٹ رونے اخری میںigo رو دفعا تو میں ساتھومو باختے پہلے شدمی اب مینے والا گاری طرور بامرے وiek سوال پہا تھا اس پور پہ بات سورل کے راہے بہتل رہے differentiation اب کو چیزم دانیا جو ایک سنتر دینگنس کی اپا att enlightenment ہر سپتہ پیسہ دے رہی ہے کیا کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کمپنی کردی کیا ہے دس ہزار روپے سپتہ سے سترہ ہزار روپے سپتہ سے شروع ہو کر دو لاکھ روپے سپتہ تک تمہارے پاپا کی آئی ڈی پاپا کی آئی ڈی پتا ہے پاپا کی آئی ڈی پتا ہے آپ پتا ہے بولو این ٹی بولو کس کا نام ہے یہ بتاو پہلے میرا اچھا پاپا نے آئی ڈی تمہارے نام کے لیتی تو نائس چلو یہ تو کم سے کم پتا ہے تو کیا کبھی یہ جاننے کی پوشش نہیں کی کہ ایک ایسی کمپنی جو پاپا کے نا رہنے کے بعد بھی ہمارے گھر میں اتنا پیسہ بھیج رہی ہے اور ہر سپتہ بھیج رہی ہے بنا ناغہ کی الگاتار آرہا ہے کبھی بھی ایک دن دلے نہیں ہوا تو میں جاننے کی بارے میں ہے کیا چیز یہ جنرل اکل ینگ از میں کیا ہوتا ہے ہے تو باقی اور جاننے کی ضرورت ہی کیا ہے چلو پھر ہمیں گیلتے ہیں یہ بتاؤ ہماری کمپنی کون کون سے پروڈکٹ پرموٹ کرتی ہے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے ہماری کمپنی کے پروڈکٹ بتاؤ کچھ نہیں پتا ہے ہماری کمپنی میں کتنے نیٹورک ہوتے ہیں کتنے لگ ہوتے ہیں left and right یہ معلوم ہے left and right ہوتے ہیں یہ پتا ہے کہ ID رینیو ہوتی ہے بھابی جی پہلے تو وہ تھے تو رینوول کراتے تھے ہم کو پتا نہیں تھا پہلے شام سر تھے تب تو آپ کو کچھ پتا ہونے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اب شام سر کے بعد آپ کو یہ معلوم ہے ID رینیو ہوتی ہے ہر سال 590 روپے لگتے ہیں ID کو رینیو کروانے میں ہم جب پھون کر دیتے ہیں تو دیپیک سر رینوول کرا دیتے ہیں آج تک آپ نے ID رینیو نہیں کرواتے ہیں اچھا پاپا کی ٹیم سائز والوں میں نہیں میں نے بائیول پڑھی سیونٹین تھاؤزینڈ کی جو بائیول بیزنس بک میں آپ نے پڑھا تھا کتنا سیونٹین تھاؤزینڈ سترہ ہزار کے بعد کیا پاپا کی ٹیم بڑھی نہیں پتہ نہیں پتہ نہیں بھائی شام سر کی ٹیم کا جتنے بھی ایسوس شیئٹ یہاں پر ہے سب کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پہ یہ ہے بیٹا تمہارے پاپا کی ٹیم یہ ہے وہ ٹیم جو تمہارے پاپا پیچھے چھوڑ کر کے گئے تھے ایک بات چلا کے بتانا آواز آواز وہاں تک پہنچا نہیں ہے زور سے جب پیٹا پاپا کی ڈیتھ ہوئی تھی تو آپ کے پاپا اپنے پیچھے سترہ ہزار لوگوں کا نیٹ وک چھوڑ کے گئے تھے جو سترہ ہزار لوگوں کا نیٹ وک آج بڑھتے بڑھتے ساڑھے چار لاکھ سے زیادہ کا ہو گیا ہے دیپاک اب اس سے سے ملتا ہے کہ تم اپنی پاپا کی ٹیم میں کن کن لوگوں کو جانتے ہو تمہاری جو پاپا جو میں نے بات کہی سترہ ہزار سے ساڑھے چار لاکھ کی ٹیم ہے اس ٹیم کے اندر میں کیونکہ تم سب سے بڑے ہو کن کن لوگوں کو جانتے ہو اور تم کیونکہ یوٹیوب اور فیس بوک پی اسے ہوا میں تم سے پوچھ رہا ہوں پردیپ مشرا پردیپ مشرا انکل کو جانتے ہو کیسے جانتے ہیں پردیپ مشرا انکل کو میری مرکری پرموشن تھی اور آنٹسی میں پک اپ کرنے کے لئے ہوتل آئے ہوئے تھے اور آنٹسی میں پرموشن تھی مرکری پرموشن اپنے ہوتل سے پک اپ کرنے کے لئے ہوتل سے پک اپ کرنے کے لئے آئے ہوئے تھے تو ان سے انٹریکشن ہوئی تھے ہماری تب سے میں جانتا ہوں اس کے علاوہ اس کے علاوہ نہیں پردیپ جی کہاں پر ہے آپ پردیپ جی ایک منٹ کے سٹیج پر آئیں گے پردیپ مشرا جی کے لئے یہ میں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب شام صدر جی کی ڈیتھ ہوئی تھی تب پردیپ مشرا جی جن کا نام ابھی دیپک نے لیا ان کی ٹیم ہوا کر دی ماتر پچاس لوگوں کی کتنی and now my dear friend my younger brother is leading a team of more than 90,000 associates 90,000 اگلے مرکری ہیں ہمارے اور ایک میرا اور پرپرز ہے پردیپ جی کو یہاں بلانے سے پہلے ششمہ جی نے اپنے انٹرویو میں ایک بات ہم کو بتائی کہ شام صدر کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کو 24 گھنٹے تک کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جب ہر صدر دیپک صدر دلی سے ان کے گھر گازی پور پہنچے تب ان کو بتایا گیا کہ شام صدر اب نہیں رہے لیکن شام صدر کے ایکسیڈنٹ کے بات جو پہلا ویکتی ان کے پاس پہنچنے والا تھا وہ پہلا ویکتی جس نے وہ سب کچھ کیا جو پریوار کا صدر کرتا ہے اپنوں کے لیے وہ کرنے والا کوئی اور نہیں ہمارا چھوٹا بھائی پردیپ مشترہ تھا اور پردیپ بھائی صرف ایک سے دو میٹ میں میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ باتیں ہم نے صرف سمجھ سکتے ہیں آپ نہیں مرے پاس فون ہے کہ پردیپ وہاں پہ سہدپور میں گھٹنا ہوئی ہے ہم وہاں پہنچے تو ڈائتھ ہو گئی تھی اس ٹائم پہ پولیش آکیوں کی مٹی پڑی تھی سامسر کی اس کے بعد پھر وائٹ کپڑا آیا ہم نے خود سلا وہاں پہ ان کو پھر وہاں سے ہم لوگ ہے گاجیپور نے پاسماتم ہوا پھر گھر پہ گئے بھائی جی کو دیکھا میں نے آپ کو گھر پہ گئے ہم لوگ وہاں سے گھاٹ گئے وہاں پہ ہر سرائے دوستو دھیبک سرائے اور ایک بات بہت بڑی وہاں پہ ہوئی میں تھا اور دلیب جی یہاں بیٹھے ہوئے ہم لوگ وہاں پہنچے کسم کھائے کہ ایسا کام کریں گے نہ یہ تحاس بنے گا اور دوستو بن گئے تھی آپ کے سامنے اور ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے فرنڈز ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے تینکیو پردیپ جی so nice of you شام جی کی دیت کے بعد آپ نے جو قسم کھائی ہے اس قسم کو مرتے دم تک نہیں بھائیں گے آج کے بعد آپ لوگ یہ نام پردیپ مشرا کبھی نہیں بھولیں گے میرا آگلا سوال ہے بابی جی اب اس سوال کا جواب پہلے سے جانتا ہوں پوچھو کیسے کیسے ایوالو انڈیا کے آئے بتاؤ کیونکہ جو سیف شاپ کا مجھ کو جواب ملا اس نے مجھ کو بہت داری خواب بھی میرا گیا ایوالو انڈیا کیا ہے نہیں پتا نہیں پتا نہیں پتا بابی جی آپ منامت بھولیے گا ایوالو انڈیا کیا ہے ہم کو بھی پتا نہیں تھا ایوالو انڈیا آپ کو بھی نہیں پتا تھا کبھی سنا ہے آپ نے ایوالو انڈیا کر کے نہیں پتہ ہے کہ ایتنا پتہ ہوتا ہے کہ ایتنا پتہ ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہی کام کرنا ہے کہ تمہارے پاپا کی ٹیم تمہارے نا رہنے کے بعد جو سترہ ہزار سے ساڑھے چار لاکھ تک پہنچی ان بیٹوین کیا ہوا کہ جتنی بھی سیلز آئیں ان سیلز کے بدلے کا جو کمیشن کا چیک بنتا تھا ہر ویک وہ آپ کے گھر پہ ایسیس کے ثروہ آپ کی ممی کے کاؤنٹ پہ پہنچتا رہا ہے یہ سیف شاپ کا کام تھا اور سیف شاپ نے اپنا یہ کام ایمانداری سے کیا بنا کسی شک اور بنا کسی نیت میں خوٹ لائی کیا لیکن لیکن یہ سترہ ہزار کی ٹیم کو ساڑھے چار لاکھ تک پہنچانے میں جو سب سے بڑا یوگدان ہے وہ ایوالو انڈیا سپورٹ سسٹم کا ہے جس کو ہر سر اور دیپک سر لیڈ کرتے ہیں بھابی جی آپ کی شام سر کا جب ایکسیدنٹ ہوا تھا تو اس کے پہلے شادی کے کتنے سال ہو چکے تھے چودہ سال ہو گیا تھا سادی کرنے کے بعد شادی کے چودہ سال کے بعد وہ ان کا سورگواس ہوا تو یہ بھی موٹا موٹا بارہ سال ہو گیا ہے تو ان کا سورگواس ہوئے تو آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں ایک وہ پہلو ہے جو چودہ سال تک جب آپ ان کے ساتھ تھی اور ایک یہ پہلو ہے جو بارہ سال آپ نے اپنے دم پر سماج کے ساتھ اور ان بچوں کے ساتھ میں اپنی زندگی کے لڑائی لڑی ہے کیا انتر آیا ہے ان دو زندگیوں میں وہ تھے تو بھی کسی چیچ کی کمی نہیں تھی آج وہ نہیں ہے تو بھی کسی چیچ کی کمی نہیں ہے باکہ ان کی تو یاد ہم کو ہمیں سا آتی ہے جب تک ہم رہیں گے تب تک آتی رہ گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سوال میں یہ سوال میں شروعات میں میں سے پوچھا تھا جب ہم نے ممی کی پڑھائی کی اور اس کی باتیں کی تھی مجھے لگتا ہے یہ کوششن تم سے بھی مجھے کرنا چاہیے بیٹا بڑا سوچ سمجھ کے جواب دینا مجھ کو اور آپ نے اکتے ساری باتیں سنی ہیں اگر سیف شاپ نہیں ہوتا بیٹا کیونکہ تم نے جب انٹردیوز کا اپنے آپ کو تو تم نے بتایا ہے مجھے ایمن نے بتایا ہے بھا گش نے بتایا ہے آپ کے سکول کے بارے میں آپ میں سکول کے بارے میں سٹڈنگی ان تاپ سکول تاپ کالجز میں رہے ہو کھانا جو اکھک آ کے بنا کے جاتا ہے کوئی دککت نہیں ہے زندگی میں اگر سیف شاپ نہیں ہوتا تو جنجے انکل میں نے کلاس ٹویل دورانس میں پوری کری اپنی ورانسی میں کمپلیٹ کری اپنی بناس میں رہ کے تو میں وہاں رہا ہوں اور ووانس میں پونے چلایا شفت ہو گیا تو آلماس میں نے انڈیا کے سارے ٹاپ مو سٹی میں ٹیویل کر چکا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں ریسٹرینٹ ہوتل یا پھر ڈھابے جیسے وغیرہ تو جو سیسٹین سے ایٹین کے بیچ میں کمروم کے بچے جو کام کرتے ہیں تو شاید اگر ہمارے جیوان میں شیف شاپ نہیں ہوتا تو میرے فادر کے نام ان کے بعد میں اس ریسٹرینٹ یا ڈھابی یا پھر ہوتل میں کام کیا کرتا چھوٹے عمر میں نکل باہر نکلنا پڑتا ہے میں نے کہتا کہ دھابے یا ریسٹرینٹ میں لیکن اگر میں سچ باتا ہوں جن پریوار کوت ایسا ہوتا ہے ان پریوار کے جو بڑے بچے ہوتے ہیں لڑکے ہو یا لڑکیاں ان کو بہت کم عمر میں اپنے گھروں سے باہر نکلنا پڑتا ہے سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں نوکری کرنا، سٹرگل کرنا، سٹلو کرنا پڑتا ہے جس کی آج تم تینوں میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بھابی جی اگر میری بات غلط ہو تو آپ نہ کر سکتی ہیں شام سار اتنا کچھ تو کر کے چلے گے کہ اب ان تینوں بچوں کو زندگی پر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اتنا کر کے گئے ہیں کہ سوچنے کی ضرورتیں نہیں ہیں تو جب اگر یہی بات ہے کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے یہ بتایا ہے کہ کیا کیا کر کے گئے ہیں سیام جی نا رہنے کے بعد بھی کیا کیا پروپرٹیز گھر گاڑی بنگلہ کیا کیا بنایا ہے آپ نے ہم تو ہم ہمارے تینوں بچے ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے اس گاؤں کا نام ہے گو بند پور گاجی پور جیلا ہم ہمارے بچے ہمارے بچوں کو او سبدا نہیں ملتا تھا اسی لیے ہم گاؤں سے کرایا کی مکان میں آگئے اچھا یہ شام سر جب تک تھے تب تک آپ لوگ گاؤں میں ہی رہے ہیں ہاں ہم گاؤں میں رہے ہیں اچھا ان کے ٹائم پہ آپ گازی پور شفٹ نہیں کیے تھے نہیں شام سر کے جانے کے بعد آپ لوگ گازی پور شفٹ کیے اور وہ بھی کرایا پہ کرایا کی مکان میں تھے ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال ڈیڑھ سال اب ہم کو یہ لگا کہ ہم کتنا دن تک کرایا کی مکان میں رہیں گے اب ہم کو یہ لگا کہ ہم کیوں نہ اپنے کے لئے خود کا مکان بنوال ہے ایک چھوٹا نہیں بہت بڑا پلات ہم نے خرید رکھا کہاں پہ گاجی پور کتنا بڑا پلات وہ تین بیسے کا پلات ہے تین بیسے مطلب لگ بک تین ہزار گھر اس کو ہے شکتہ اس پلات یہ ہی ہے یہ ہی ہے یہ آپ کی کا گھر ہے نا یہ گھر بڑا فیمس ہے جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو ہے نا ہاں بتائیے اس گھر کے بارے بتائیے آپ اتنا گھر بڑا بنائے ہیں آج کہ اس گھر میں کوئی رہنے والا بھی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہمارا بڑا بیٹا ایک پونے میں رہتا ہے اور اسے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بنارس میں رہتا ہے ایک اسے جو چھوٹا بیٹا ہے وہ گاجی پور میرے ساتھ رہتا ہے اچھا اس گھر کے اندر میں صرف آپ اور بابیش رہتے ہیں باقی تو آپ دونوں ہوسٹل میں رہتے ہیں اور اپنی پڑھائی پوری کر رہے ہیں چلیے بس یہی ایک گھر پروپٹی نہیں اس کے علامے بھی پروپٹی میرا دو پلاٹ گاجی پور میں ہے کتنے کا ہے ایک چھوٹا دوسرا پلاٹ ہے جو کی پچاس لاک کا ہے گاجی پور میں پڑھائی پور میں اچھا اور ایک جو تیسرا پلاٹ ہے جو کی میرا خود کا ایک کروڑ کا ہے ایک کروڑ کا ہے ہاں اور اور میں نے اور میں نے مجھے ایک کروڑ سے بات یاد آئی گی آج سے تین چار پانچ مہینے پہلے میرے کو دیپک سر ایک دن کہانی سنا رہے تھے کہ شام سر کی ایک جمین کے جمین کو سرکار نے ادھگرہن کر لیا ہے جس پہ ہائیوے بننے والا ہے کتنا پیسہ ملنا ہے آپ کو اس میں فور لیندھ میں میرا جمین جا رہا ہے جس میں ایک نید ڈیڑھ کڑو روپیہ ملنے والا ہے اچھا سرکار سے ڈیڑھ کڑو روپیہ کا محفظہ ملنے والا ہے تو آپ نے بیسیکلی کیا ہے کہ ساری کی ساری پراپٹیز اپنی گازیپور میں ہی بہت ساری الگ لگ پراپٹیز منائی ہیں اس کے علاوہ بھی کہیں پہ اس کے علاوہ بھی میرا پراپٹی ہے ایک پلاٹ میرا بنارس میں ہے جو کی ڈیڑھ کڑو روپیہ کا پلاٹ ہے ڈیڑھ کڑو روپیہ کا پلاٹ بنارس میں ہے گازیپور اور بنارس کے علاوہ کہیں اور اس کے علاوہ بھی میرا ایک پلاٹ ہے جو کی لکھنو میں انسل گروپ میں ہے جو کی دو کڑور کا پلات ہے یہ ہے یہی ہے آپ کا پلات یہی ہے نا صرف پلات پلات یا کچھ اور اور میرے پاس پہلے ایک تھے ہمارے ہاسبینڈ جی کا کار تھا وہ چھوٹی کار تھی اس کی علاوے ایک ہم نے اس سمارٹ کار وہ اس کارپیو لیے ہیں ٹاپ موڈل اس کارپیو ہے اس کے بعد بھی ایک میرا خود کا فور انڈیور کار جو کی چالیس لاکھ کی ہے اچھا ان کے علاوہ چالیس لاکھ روپے کا فور انڈیور کار ہے یہ والا اوکے سو نائس اب جو مدے کی بات ہے وہ یہ ہے آپ پڑی لکھی جیدہ ہے نہیں نہیں پڑی لکھی ہے کیا سیف شاپ کے علاوہ آپ کے پاس پیسے آنے کا کمائی کا کوئی جریہ ہے گاؤں گھر میں وہ گاؤں کا نام کیا بتایا تھا آپ نے گووویندپور گووویندپور میں جمین بیچ کے آپ نے یہ سب کچھ رہی تھا نہیں پیسہ آیا کانسے یہ پیسہ ہمارا سیف شاپ کی بدولت سارا پیسہ ہے مانتا ہی نہیں میں کوئی نہیں مانتا نہیں سیف شاپ کی بدولت ہے مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سیف شاپ تو پیسہ دیتا ہی نہیں ہے ہمارا سیف شاپ نہیں تھے تو ہمارا کافی چھوٹے تھے اور ابھی بھی چھوٹے ہیں ابھی بھی پڑھائی ہی کرتے ہیں اس ٹائم کافی چھوٹے تھے تو فادر ہی جو تھے وہ سورس آف انکم تھے اور ان کے نا رہنے کے بااد وہ سیف شاپ تھی اور اسی کے بطالہ سب چی دیکھنا ہے میں یہ سوال بار بار اس پہ پوچھا کیونکہ لوگ بھی اکثر یہ سوال بار بار پوچھتے ہیں کیا سیف شاپ سچ میں آپ کو پیسہ دیتا ہے اور شیف شاپ نہیں ہوتا تو آج ہمارا وجود نہیں ہوتا آج میں یہاں بیٹھا نہیں ہوتا آپ کے سامنے میں سپیش نہیں دے پاتا برا مت مانیے گا میری بات کا میں یہی جواب آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہی سوال لوگ ہم سے پوچھتے ہیں لوگ کوئی کنفیوجن نہ رکھے آج جو بھی یہ تو شو شاپ کے بادولت ہے یہاں پہ دیپاک ابھی ہم نے ممی نے وہ کار کی بات بتائی مجھے معلوم ہے کہ یہ فورڈ ڈیور کار تم نے اپنے بردے پہ ایک فیملی گفت کے روپ میں خریدی وقت آپ 18 سال کے ہوئے تو آپ 18 سال کے ہوئے تو آپ جانتے ہیں تو آپ یہ پرچھتے ہیں یہ ہے یہ کار کتنے کے بیٹا 40 لائے 18 سال کے ہی اٹھاروی بردے پہ اپنے 18 سال کے بردے پہ ایک لڑکا اپنے آپ کو خود فیملی کے ساتھ ڈسکس کر کے ایک کار گفت کرتا ہے جسی کیمت کتنی بیٹا پھر سے بولنا 40 لاکھ 14 یا 40 44 0 40 40 لاکھ 40 لاکھ 40 لاکھ روپے کی کار خود کو گفت کرتا ہے نہ 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 تالیس میں مد بجاؤ مجھے دیپاک سر کے ثروف پتا چلا ہے کہ اس کار کو خریدنے کے پیچھے ایک بڑی انٹریسٹن سی کانی ہے یاد ہے کچھ کونسی سٹوری ہے جب تم یہ کار خریدنے کے لیے جا رہے تھے اگر تمہیں برا نہ لگے تو کہا وہ کہانی سنانا چاہو گے بلکل بلکل ایک چیل ہوا انکل ہمیں لینی تھی مرسیدیز بینچ مرسیدیز بینچ مرسیدیز بینچ لینی تھی اپنے کو مرسیدیز بینچ لینی تھی اپنے کو اپنے باتچیت کری اپنے کا خود انڈیور لے لیتا ہے وہ اپنے لیے کمپٹیبل پڑی تو ہماری تنگی ہے تھی 20 لاکھ دیتے ہیں ٹونٹی لیک لون لے لیتے ہیں ہم نے فیٹی وی خوزنڈ دے کے ایجنسی میں میں نے گاڑی بک کر دی اچھا بیس لاک روپے آپ کو ڈاؤن پیمنٹ کرنا تھا بیس لاک کا لون تھا پچاس دار روپے آپ نے ایڈوانس دے کر کے گاڑی بک کروا لی دو تین دنی بعد پتا چلتا ہے کہ میرا لون ریجیکٹ ہو گیا ہے اچھا لون ریجیکٹ ہو گیا بیس لاک ریجیکٹ ہو گیا پتا کرنے کے لئے میں ایجنسی شورو میں جاتا ہوں شورو میں جاتا ہوں تو میں سیلس منیجر سے ملتا ہوں تو بولتا ہے سر آپ کا مطلب کینسل ہو گیا آپ جی ایم سر سے بات کرو جنرل منیجر جو آپ کے تو میں جاتا ہوں بیٹھتا ہوں بات کرتا ہوں تو کہتا ہے تو میں اس کو اپنی ٹرانجیکشن دکھاتا ہوں ریجیکٹ ہو گیا جیتنے بھی رہتے ہیں اور بینک اسٹیٹمنٹ انگو ساری چیزیں پیلے کاغذ نہیں دیئے تھے آپ نے سب کچھ تھا ہے بیبل سب کچھ میں نے سمیٹ دیا تھا سب کچھ میں نے ان کو سب کچھ دکھا ہے تو ان کا بس یہی کہنا تھا کہ دیکھ تو سب رہا بات بلی نہیں ہو رہا ہے مطلب 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 کہہ رہے کہ اتنے بڑے ٹرانجیکشن سب کچھ ہو رہا ہے بینک کاؤنٹ سب کچھ آپ کو کلی آ رہا ہے ستیٹمنٹ سب کچھ مجھے بلیب نہیں ہو رہا ہے کہ ایسے بھی ٹرانجیکشن آپ کے کاؤنٹ میں آ سکتے ہیں اچھا پھر تو میں نے ان کو سمجھانے کوشش کری کہ ہمارے فادر ایٹین کہ پیتا جی کو گئے بارہ سال ہو گئے تو میں نے باتایا کہ ممی مطلب فردہ روہ کرتے ہیں ان کے نام پہ آتا ہے کہ اچھا چھلے ٹھیک ہے تو پھر بھی ان کو ان کا ایک ہی جواب تھا کہ دیکھ تو سب رہا ہے بٹ بلیب نہیں ہو رہا ہے پھر کیا ہوا گھنٹو پریاس کرنے بعد میں نے دیپاں انکل فون کیا کہ دیپاں انکل ایسی بات ہے تو ان کا چھتے کی بیٹا فون دو میں ان کو سمجھاتا ہو تو انکل نے بھی گھنٹو پریاس کری کہ دیکھیں پھر دیپاں نے جی ایسی بات کو سمجھانے کو سمجھانے کوششش کری تو انکل نے بھی انکل نے سمجھا کہ دیکھیں ان کے فادر تھے ایسی سکھیا انہوں نے پھر ان کو پیپرز دیکھ لو سب کچھ لے ان کا سب دیکھی تھا دیکھ تو سب رہا ہے سب کچھ ہے یہاں پر لیکن مجھے بلیب نہیں ہو رہا ہے کہ ایسی بھی ٹرانجکشن آ سکتے ہیں تو انت میں میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ برینے دیاں چھوڑو دو میں نے ایسی بات آئیں گے اور چالیس لاکھ روپے دے کے گاڑی اٹھائیں گے حالی ای بات ہوئی کہ میں نے اپنے بڑھتے دین میں نے چالیس لاکھ روپے دے کے گاڑی لے کے آئے پھر اس کو دیکھ تو رہا ہے پر بلیب نہیں ہو رہا ہے دیکھ تو رہا ہے پر بلیب نہیں ہو رہا ہے اور اب اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال پوچھا جاتا ہوں بیٹا تم سے میں دیکھو تمہارے فادر ایک بزنس ٹارٹ کر کے گئے ایوال میڈیا سپورٹ سسٹم اور سیف شاپ کمپنی نے اس نیٹ وک کو لگاتار آگے بڑھایا تمہارے پاس لاکھوں پروڑوں روپے آئے تمہارے پریوار کے پاس میں اور وہ لگاتار آتا ہی رہے گا ایٹینتھ برڈے پر تم نے اپنے ہی فیملی اپنے ہی لیے اپنی فیملی کے لیے ایک کار گفت کے روپے پرچیس کی جس کی کیمت چالیس لاکھ روپے بیٹا، کوئی تمہارے دوست، یار، جان پہچان میں کوئی ایسا تمہارا فرنڈ ہے جن کے ساتھ coloured توفیمنہ ان کے فادر کے ساتھ کوئی ایکسچنڈ ہوگیا ہو اور جو بھی ان کے فادر میں بھی نا ہو تمہارا کوئی فرنڈ زیادہ کلاس نائن کا تھا وہ کلاس منت گوا گھ بڑتا فارئی میں اس کے فادر کیا هدک �ومت ان کے فارد شکو��록ائی اس کے فادر کی اطابی پیپ پاپاتیں ع None Toribade فادر کا میل چلا گرتا تھا جو میل ہوا کرتی ہے ان کے فادر کا پیکٹری تھا اور پھر کیا ہوا ہوا جب ان کے فادر کی دیت ہو گی تو دیت ہونے کے بعد ان کی میل بند ہو گی اس کو مطلب کم رومر میں اس کو بینگلور میں جواب کرنا پڑا تاکہ وہ اپنے پروblem ٹکل کر سکے سیچویشن اپنی لائپ کی فادر کے دیت ہونے کے بعد اس لڑکے کو بینگلور میں جواب کرنا پڑ رہا ہے یہ بات سمجھے کوشش کیجے گا ہم اور آپ سبی کے سبی لوگی سیف شاپ ہے جسے گارہ اٹھارہ سال کی عمر میں لڑکا اپنے ہاں کو چالیز لاکھ کی گاڑی گفت کرتا ہے اور دوسرا کوئی بزنس ہوتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے یہ سیف شاپ ہے بھابی جی ایک بڑا عجیب سا کوششن پوچھتا ہوں میں آپ سے یاد آگیا مجھ کا آپ کا دھر دیکھ کر کے کیونکہ اکثر لوگ جب آپ کی گازیپور بنارس کے ایریا کے سے لگنو ایریا سے جوائن کرتے ہیں گزی Sharon شام سر کے گھر کا ایڈرس دو اور کچھ لوگ آپ کے گھر کا ایڈرس دے دیتے ہیں کیا آپ کے گھر پر لوگ واقعی میں چیک کرنے کے لئے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں ہمارے گھر پر ایک دو لوگ نہیں ہزار لوگ جاتے ہیں ہاں جاتے ہیں تو میرے پاس پڑوسیوں سے پوچھتے ہیں کیا یہ سرگی سری سوام سندر جی کا گھر اور سوسما جی کا گھر یہی ہے میرے پاس پڑوسی بتاتے ہیں کہ ہاں یہی ہے وہ میرے مکان کا فوٹو کھیچ کے لے کے چلے جاتے ہیں میرے پاس پڑوسی ہم سے ملتے ہیں تو کہتے کیسے ہم سندر جی کو اور سوسما جی کو پوچھتے ہیں مجھے سنتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کیا پھوٹو کھیچ کے مکان کے لے جاتے ہیں انکل انکل یہ بات کی انسیڈنٹ بتاتا ہوں ہم کافی مجھے رہے ہم کافی چھوٹے تھے تو اپنے کالونی میں ایک سپیس تھا ٹھیک ہے کھالی جاگی پڑی ہوئی دی فیلڈ تھی تو وہاں پہ ہم لوگ کرکیڈ کھیل لے تھے کرکیڈ کھیلتے وقت ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے بابو ایدر سنو ہم کہا اب یہ بتاؤ تو کہتا ہے یہ بتاؤ کہ لیٹ میں سے شیام شندر اور سوسما جی کا گھر کونس ہے کہ یہ تو اپنے ہی گھر کی بات کر رہا ہے تو ہم ہی سے پوچھتے ہیں ہم کہ کیا بتاؤں ہم کہ بھئیہ وہ سامنے جو وائٹ بیلڈنگ دی کریے نا وہاں پہ آپ چلے جاؤ تو تو نے بتایا نہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں ہم بتا دیتے تو ہم آئے ساتھ لگتے فوٹو کلک کرنے ہم کہا نہیں بھئیہ جاؤ تو تو نے ان کا بتایا نہیں ہے نہیں بتا اور ہم اپنا کھلنے لگے so nice so nice تمہارے دوست کالج میں پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں تم کیا کرتے ہو تمہارے ممی کیا کرتے ہیں simply ان کا یہ کوشن رہتا ہے میں مہینے میں دو بار ٹریول کرتا ہوں یا تو اپنے گھر سے یا پھر ایسے کہیں جاتا ہوں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ایسا تو کون سفادر تمہارے کام کے گھر گے تو فلایٹ کے ٹیٹ بکرتا ہوں ایسا تو کہتے ہیں فیک مت یا تو تو رائشی کھاندا نہیں ہوگا یا تو پیتا جی تمہارے کوئی نیتا بیتا ہوں گے یا تو تم کھاندا نہیں رائیس ہو یا پیتا جی نیتا ہے دو نمبر کا پیسہ پڑا ہوگا ہے سارا کیونکہ تک کہتے ہیں تو مہینے میں دو بار فلایٹ سپ ڈاؤن کرتا ہوں تو انسٹ بکر ٹگٹ بکرتا اور کہیں جاتا اور انکل یہ بتا دو آپ کو کہ لگ بگ پانچ مہینے میں میں نے 1.22.000 کی میں نے ٹریول کر چکا صرف لائٹ سے جب سے تم نے کالیج جوائن کیا ہے تب سے لیکر کے 1.22.000 کی ٹریولنگ کر چکا ہوں فلایٹ سے اپن ڈاؤن یا تمہیں لکھنو بنارس یا بینگلور جاتا ہوں آتا ہوں رہے تو گومنے کے لئے تو میرے ایکس پاس ہوگا اور انکل میں سیلک کانفیدنٹ رہتا ہوں اپنے ڈرائیویں پر تو میں زومکار سے لگ بگ 82.000 کی سے اپنے ڈرائیویں پر چکا ہوں تو ٹیکسی نہیں 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 سیلک درائیویں پر کے نکلتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں تو میں زومکار بک کرتا ہوں اور سیلک درائیو کر کے کہیں بھی جاتا ہوں ٹیکسی نہیں کرتے بک نہیں میں سیلک کانفیدنٹ خود ہی جالا ہوں گاڑی کو پسند کرتا ہوں بیٹا واہ زندگی ہو تو ایسی کاشت ہمارے پیتا جی بھی سیف شاپ کیا کرتے ہیمانت آخری بار تم اس سے تو اپنے جہاج کی باز بتائی آخری بار تم ٹرین میں کب بیٹھے یہ بتاؤ کافی دن ہو گئے وہی پتا ہے نا دس قدم علا پروگرام تھا ڈیلی میں جب آئے تھا اسی دن بس بیٹھا تھا آج سے آٹھ سال پہلے دس قدم کے لیے بیٹھے تو اس کو آپ نہیں بیٹھے کبھی آخری بار بس میں کب تم میں سے کوئی بیٹھا ہے تینوں بھائیوں میں سے آخری بار بس کا سفر کب کیا تم نے بس بس جو سڑک پہ چلتی ہے تین سال پہلے کہاں گئے تھے وارانسی سے لکنو تک گیا تھا وارانسی سے لکنو یوپی سٹیٹ ٹرانسپورٹ کی بس سے گئے تھے بیٹھا میں والو ایسی کی بات نہیں کر رہا میں اس بس کی بات کر رہا سڑک میں گھومتی ہے شہر کے اندر اس کی نوبتی نہیں ہے کہ میں اس میں جا کے بیٹھ سکتا اس بس میں کبھی نہیں بیٹھے تم لوگ کبھی نہیں بیٹھے ٹریول کرتے ہو تو بائی زندگی کے بارے میں کیا سوچتے ہوگا یہاں سے آگے کیا ہوگا کیا لگتا ہے یہاں سے زندگی بہت حسن دیکھتی ہے اور جتے بھی سپنے میرے پورے ہوتے وہ سیف ساپ کے بطالت پورے ہے تو میں یہ کہنا چاہتا آپ کو اپنے بچوں کا بھوشی کیا دیکھتا ہے اگر یہ سیف ساپ نہیں ہوتا تو ہم ہمارے جو بچے اچھے سے بیٹھے ہیں دیکھتے نہیں ہم نے تو اسی بات میں آپ اس انٹروی کو سماپت کروں گا یا اور کچھ پوچھنا باقی ہے انکل ایک اور میسے دینا چاہتا کچھ باقی ہے ہو گیا ہاں مٹا کیا مرد انکل سبھی جانتے ہیں یا پوری پوری دنیا کہتے ہیں مجھ سے کہ تمہارے پیتا کا ساید اوٹ گیا ہے میرے اوپر سے ساید اوٹ چکا ہے لیکن ہر ایک سکھیے کے دو پہلو ہوتے ہیں جس میں پہلا پہلو یہ سچ ہے میرے پیتا کا ساید اوٹ چکا ہے لیکن دوسرے پہلو بات اکدام جھوٹی ہے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے کوئی کیر کرنے والا نہیں ہے پھر کوئی گایڈ نہیں کرنے والا لیکن یہ سر سر جھوٹ ہے کیونکہ میرے اوپر ایسے دو ہاتھ ہیں جو کبھی پیتا کی کمی خلنے نہیں دی اور وہ نام ہے ہرس انکل اور دیپاک انکل جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا یہاں تک کہ یہاں تک کہ مجھے کوئی سپورٹ چیئے ہوتے ہیں اگر میں 24x7 کبھی بھی کال کروں تو روزاند مجھے کال بیک آتا ہے بیٹا کیا پرابلم ہے کیا گائیڈ نہیں چیئے تو میں کبھی بھی فون کرتا ہوں فون پیگاپ ہوتا ہے اور کہتے ہیں کوئی پرابلم ہے مجھے کال کر لیا گرہ 24x7 تو میں اپنے انکل کو اور سیف ساپ کو بہت بہت دھنیواد دنا چاہوں گا کہ میں اس موقام بھی یہاں تک پہنچا ہوں ہم بھی ہر سر اور دیپک سر کو دھنیواد دینا چاہیں گے اس بات کے لیے کہ آپ نے سر اس سپنے کو سنجو کے رکھا جس سپنے کو شام سر نے دیکھا تھا بہت بہت شکریہ آپ سبی ادھوں کا تھنکیو بیری مچ مو نائس مو نشکہ لگا 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 مو نشکہ مو نشکہ